امید کرتا ہوں کہ آپ سب چٹھاک ہوں گے فیرس ہوں گے اور منتظر ہوں گے ہماری آج کے پروگرام کے اور پروگرام یقیناً آپ اس وقت دیکھتے ہیں ملاقات اجمل شوگی کے ساتھ اور یہ ملاقات آپ کو بتا ہے کہ ہر ہفتے کو میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اپنے معزز مہمانوں سے اور کبھی آپ کی ملاقات ہم کراتے ہیں کسی سوشل ورکر سے کبھی آپ کی ملاقات کراتے ہیں کسی پولیٹیشن سے کبھی آپ کی ملاقات ہوتی ہے کسی ایکٹر سے کبھی ڈیکٹر سے کبھی فلم سٹار سے تو غرضی کے ملاقات کا مقصد یہ کہ وہ تمام شخصیات کے جو جانی پہجانی شخصیات ہیں جنہیں لوگ جانتے ہیں جنہیں لوگ پہچانتے ہیں اور جن سے لوگ بات کرنا چاہتے ہیں جن کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں تو ان سے ملاقات اس لیے بڑی ضروری ہوتی ہے اور یہ ملاقات ہم نے اسے لکھئے کہ ایک عام آدمی یا ہمارے فنکار یا ہمارے وہ تمام لوگ کے جو لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت ہے ان کے لیے بہت خصوصی اہمیت رکھتے ہیں تو ان سے درمیان میں جو راپتہ ہوتا ہے تھوڑا سا جان بہچان وہ ایک راپتہ کا اچھا ذریعہ بن جاتا ہے تو اس لیے اس ملاقات کے ذریعے وہ تمام جو تھوڑا سی پی درمیان میں دوری ہوتی ہے اس کو خط مم کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے اس دوری کو دور کرتے ہوئے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم جو ہے وہ اس سے دوری کو کم ختم کر دیں اور آپ کی ملاقات کرنا ہے اپنے محزت مہمانوں سے آج کی ملاقات کریں جب میرے پروگرام کا فلائر میں مختلف جگہ ہو سوشل میڈیا تمام جگہ چلا بہت سارے لوگوں کے بہت زیادہ بڑے تھم آئے اور بہت زیادہ اپریشیٹ آیا بہت سارے ٹی وی ایکٹرز ہمارے ماشاءاللہ بڑے سینے انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا بہت گوڑ لک کا خاص طور پر شکیل حسین نے کہا کہہ رہا ہے می فیوریٹ کپل پر شازیہ کیسر نے کہا کہ می فیوریٹ کپل بہت سارے لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے کیا بات ہے جب دونوں کی تصویر دیکھی تو میں نے سوچا کہ جب سب اپریشیٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی کپل کو بلانا چاہیے اب ذرا بات سمجھ میں آگئی ہماری پہلے ہم سوچے تھے کہ ایک ایک کو بلائے اب دونوں کو ایک ساتھ بلائے کریں تو اس لیے آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ناظری نصر ہماری مہت سینئر ماشاءاللہ ایکٹر اور پھر مہت سینئر ماشاءاللہ ڈائیکٹر فلم ان ٹی وی ڈائیکٹر جناب محسین مرزا صاحب سے تو آج یہ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں دونوں کو ہم خوش آمدیت کہتے ہیں السلام علیکم کیا بات ہے محسین بھائی کی آواز تو یہاں بولیں تو باہر دا آواز باہر بھی مائٹ کیچ کر رہا ہوگا کیا بات ہے اور آپ ٹھیک ہیں دونوں ماشاءاللہ آپ کو تھوڑا سانہ پڑھے گا کیونکہ آپ کی آواز محسین سے تو ملتی نہیں بلکل نہیں بچہ مجھے تھوڑا کلوز ہوں اہاں بہت صحیح ان کی آواز تو آلے گی صحیح جی تو یہ سنائیں کیسے آپ پہلی پر آئیے ہیں نہیں میں ایک دو بار پہلے بہت 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 پہلے آئی تھی بہت پہلے بہت پہلے آپ کے شو میں شہد پہلے آپ کے شو میں فرسٹ اچھا میرے شو میں فرسٹ ہم آئیے صحیح بات ہے یہ چلے کوئی باتی مگر ایک لمبا گیت تو گزر گیا جی جی بہت 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 میری تو آپ سے بہت پرانی ملاقات ہیں جی بلکل میں جب آپ کو آنکھیں آنکھیں گانا سنماؤں گا آنکھیں آئیتن پہلے جی جی صحیح اس کی لانچنگ میں 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 تھا گھر پہ موجود تھا بہت پرانا چلے اب تھوڑے سے گفتو کو بڑا مختصر کرتے ہیں آگے بڑھتے چلیں گے آپ ماشاءاللہ آج کل کیا آپ کی کیا مصرفیت کیا کر رہے ہیں کونسے ڈرامہ کونسے سیریل ابھی تو ایک نیا چینل جو آئے ہیں آن اس کے لئے ہم نے کچھ پروجیکٹس کیے ہیں بابا جاوید کے ساتھ اور اجاز اسلم کے پروڈکشن کے اب انشاءاللہ کچھ اور پروجیکٹس ہیں جو جینری میں سٹارٹ ہوں گے یہ ابتدا دھوہ یا دھوہ سے پہلے کس نے چنگارے لگائی تھی نہیں ابتدا تو ہوئی تھی نائنٹی تھری میں نائلہ جعفری کے تھوہ میں علی رزوی جو پاکیزہ چلیوزن کے جو تھے تو انہوں نے مجھے آپวกشن کر چھے تھا اور دوسرے میں سٹارٹ ہم osy سoqu پاکت ساہم موین اختر ساپ کے ساتھ موین اختر ساپ کے ساتھ موین اختر ساپ کے ساتھ کہ باتت سا کچھ wei آپسان کے ساتھ گوزوک ایکٹر جو جنور ída مساکت ساپ امرار کچھ نہیں آتا تھی یmals واری لکی ایک دھوہ اس کے بعد اگر refused جو دھوہ نائنٹی فور نائنٹی فور میں آئے جی جی وہ کوئٹا سے ہوا تھا وہ بھی علی رزلی نے ہی مجھے ریکمند کیا تھا وہاں کے لئے مگر دھوان جب آیا تو دھوان واقعی دھوان نے تو اس وقت کے تمام لوگوں کا دھوان نکال دیا دوسرے اور میرے خیال ہے کہ دھوان جیسا جو ہسٹری ہے وہ آج تک انبیٹیبل ہے وہ الگ چیز تھی وہ ایک ہی دفعہ بننی تھی وہ ایک ہی دفعہ بننی تھی وہ واقعی آرچک یادگار رہی ہے وہ تاریخی چیز بننی اس طرح یہ چیزیں آج بھی فلموں میں ہوتی ہیں ڈراماز میں نہیں ہوتی اور وہ اتنی کمپلیٹ تھی اس وقت کے لئے تو بہت نئی تھی لیکن وہ آج بھی اتنا ہی ٹیسٹ فل ہے اور اتنا ہی نیا ہے اور ہم دنیا بڑھ میں ٹراول کرتے ہیں جاتے ہیں انکلوڈنگ ہم عمرہ کر رہے تھے تو عمرہ کرتے ہوئے تواف کرتے ہوئے لوگ پہچان کے تو گلے مل رہے تھے کہ آپ سارا ہیں ہم سوات میں تھے بہت اوپر پہاڑوں پہ وہاں لوگ گاڑیاں روک کے ابھی کی بات کر رہا ہوں میں ریسنٹلی تو وہ جو دھوا کا جو ایک امپیکٹ ہے نا تمام ایکٹرز کا جو اس میں تھے وہ ایک آئیکونک بن گیا ہے وہ اس کو نہیں کوئی بیٹ کر سکتا شاید ہے وہ تو اچھا یہ پھر میں پتہ ہے محسین یہ مجھے خاصوات ہیں اب وہ کو بیٹ نہیں کر سکتا کیوں کیا ہو جوا تھے مطلب وہ تو آج تو دور بڑا ڈیجیٹل ہو گیا نا اب تو جی آج تو بہت مطلب اس وقت تو بڑا مینوال دور تھا بالکل تو اب بھی وہ اگر نہیں ہو سکتا کیوں میں ایک مثال آپ کو دوں پڑاوسی ملک کی شولے بیٹ نہیں ہو سکتی چاہے اس سے آگے کی چیز بن جائے وہ جو اپنا سر چھوڑ گئی وہ ریکارڈ ہے تو اسی طرح سے دھوا کا جو اپنا ایک امپیکٹ تھا پورا وہ اس سے آگے کی چیز بن جائے گی اس سے بہتر ٹکنالوجی آگئی اس سے بہتر ریسورسز آگئے لیکن وہ جو ایک اوور آل چیز کریئیٹ ہو گئی نا تو وہی والی بات ہے کہ جو ہمارے پرانے ایکٹرز ہیں یا پرانے کسی بھی ملک کی کوئی بھی فلم ہو کوئی براما ہو کوئی شو ہو تو وہ ایکانک بن گیا تو بن گیا کشور کمار سے بہتر سنگر آ جائیں گے لیکن کشور کمار نہیں آئے گا وہ تو لازمیت وہ تو الگ خوبصورت آمازے آ جائیں گے لیکن رفی صاحب نہیں ہوں گے وہ ایسے ہی کچھ پروجیکٹس ہیں جو ایک دفعہ بن گیا تو بس وہ اپنی جگہ بن گیا ان سے بہتر بھی بن گیا لیکن وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا تو دھوا میں سمجھتا ہوں ایسا ویور کیونکہ ڈیریکشن کے پانٹ آفیس نہیں کہہ رہا ایسا ویور کہ وہ اتنا زیادہ انوال کر گیا تھا پبلک کو اور اس وقت کے لحاظ سے وہ نیا تھا کیونکہ ہم سب فیملی ڈراماز دیکھتے تھے لازمیت تو ہوئی شادیاں محبتیں اس میں اتنا آؤٹ آف کانٹیکس آیا تھا وہ تو وہ امیز نہیں رہا اس پر بھی چینل بھی اتنا سارے نہیں تھے لازمی ایک ہی چینل ہوتا تھا یہ بھی تھا کہ ایک ہی چینل تھا اچھا آج کل لوگ پتا آپ ہیں کہ دوسرے لوگ عام طور پر یہ کہتے کہتے ہیں اس پر چینل ایک ہی تھا ہی یہ بندہ کرتا کیا تو وہ مرتا کیا نہ کرتا تو ایک ہی چینل دیکھنا تو وہ ہی ہے اسی لئے کہ وہ بس ہیٹ ہو گیا وہ اگر اور چینل ہوتا ہے وہ ہٹ نہیں ہوتا وہ یہ باکال لوگوں کے آج کچھ ایسے ڈرامے ہوتے ہیں جو ہٹ ہو جاتے ہیں اور وہ کسی ایک ہی چینل پر چل رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی الگ پاکاتی ہے میں اس پر چھوٹی سی کلکلیشن بتاؤں ایک بہت رف سی کلکلیشن ہے کہ اس وقت پاکستان میں دس سے زیادہ چینلس ڈراماز دکھاتے ہیں اور سات بجے شروع ہوتے ہیں اور دس بجے تک چلتے ہیں یہ بلکل صحیح ہوتے ہیں تو تین ڈرامے روز چلتے ہیں ایک چینل پر دس میں کتنے چل رہے ہیں تیس سال میں کتنے چل گئے اٹ وہی تین چار ہوتے ہیں دیٹ مین کہ اگر پانچ سو یا چار سو یا تین سو یا سو ڈراما چل رہا ہے اس میں سے تین نکل کی آرہ تو اس میں پھر کچھ الگ بات ہے تو اتنی کمپیٹیشن میں بھی جو مستند ہوتا ہے وہ الگ نکل کے کھڑا ہوتا ہی ہے وہ ایک چینل کی پرابلم نہیں ہے آج دس اور بارہ چینل تو وہ سال میں چار پانچ آتے ہیں یہاں یا یہ تھے چلے تو ستر پچھتر یہ سو ڈر سو ہیں تو وہ جو الگ آنے والی چیز ہیں وہ ایک چینل پر بھی دکھے گی اور دس پر بھی دکھے گی یہ بات تو یہ ہے اور ہاں کی اچھا یہ آپ واحد آدمی ہیں جو مان بھی رہے ہیں اس بات کو ورنہ اب سے تو اتنے سارے آ چکے ہیں سب کی گانے مختلف ہی ہوتی ہیں مختلف ہوتی ہیں جو کام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ہم جس پروفیشن میں ہیں جس بھی پروفیشن میں ہو اگر ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس سے ساتھ اماندار ہوں گے اور اس کی اچھائی اور برائی غلطی اور تعریف بالکل پیورلی کریں گے تو میں شاید ان لوگوں میں سے ہوں کہ مجھے جو چیز صحیح لگتی ہے وہ میں صحیح کہوں گا جو غلط دلیں گی وہ میں غلط کہہ دیتا ہوں اور اس بارے میں ایک سا لوگ نراض بھی ہو جاتے ہیں مجھ سے کہ میں ٹوک دیتا ہوں کہ یہ غلط ہو رہا لیکن بہرحال وہ فضرت کا حصہ ہاں بلکل وہ اچھے جو لوگ ہیں مو پھٹ ہوتے ہیں وہ مو پھٹ ہی ہوتے ہیں وہ زیادہ پھر وہ بچہ بچہ اس میں بھی دو ورائیٹی ہوتے ہیں ایک مو پھٹ وہ ہوتے ہیں جو تکلیف دے ہوتے ہیں ایک مو پھٹ وہ ہوتے ہیں جو اسلحی ہوتے ہیں اسلحی ہوتے ہیں اور ناظرین مجھے بتائیں تھوڑا سا کہ آپ ماشاءاللہ دونوں ایک ہی فیلڈ تو ایک ہی دونوں کی ایک ہی فیلڈ ہے تو یہ کیسے مینیج کیسے کرتے ہوں گے آپ لوگ گھر کو کیسے مینیج کرتے ہوں گے آپ کا شوٹ ہوگا آپ الگ جلدی ہوتی ان کا الگ شوٹ چل رہا ہے تو یہ الگ کہیں بہت کم ایسا ہوتا ہوتا ایک لازمی ہوتا ہے کہ میان ڈائیٹ کر رہا تو بی بی ایکٹ کر رہی ہو کبھی گھر ہی ایسا ہوتا ہوگا تو پھر کیا ہوتا ہے ایسا ایچلی شاید کچھ آسانی یہ ہے کہ بچے نہیں ہیں اب یہاں پہ بچے باہر پڑھ رہے ہیں اور میں اور محسنی ہوتے ہیں اور میری یہاں بھی تھوڑی گوڈ لک یہ ہے کہ میرے جو ہزمن ہے وہ بڑے کامپرمائزنگ ہیں اور ان کے بالکل بھی نخرے نہیں ہیں کسی چیز کھانے پینے مطلب یہ بھی کہہ دو نا کہ گرم کر دوں تو نہیں مطلب ایسا ہی گرم کر دوں تو ہوں گا ہنو گے ہنو گے تو ہی گیا کیا بات آدھا ہے ہنو گے لیکن ناچالی گھر میں ہمیں ہمیں بہت ہمیں ہمیں بہت ہمیں ہمیں بہت ہمیں اور فون پر رہن سکتے ہیں مجھے کہ کیا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کیا کر لو کیا پکا لو کیا بنائے بھائی کوئی پسند ہے یہ کر لو تو بہت ایسا گناب جاتے ہیں کوئی اسی مطلب مطلب ویسے ہیں so it's not at all difficult یہ باقی بہت بڑی بات ہے کیا بات ہے میں بھی اس میں کچھ اضافہ کروں اسی سوال کے جواب میں اس لئے نہیں کہ میری تعریف ہوئی ہے بلکہ جو جنوین فیکٹر جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا جو بات سچ ہے وہ میں اس کا ساتھ بھی دیتا ہوں اور اس کو پروموٹ بھی کرتا ہوں ایکچلی ہم دونوں شو بزنس سے ہیں بلکل ٹھیک ہے دونوں بڑے پروفیشنل لاب ٹھیک ہے اور پچیس پچیس سال کا ماشاء اللہ لیکن ہمارے گھر میں شو بزنس نہیں ہے ہم گھر سے نکلے کام پر تو کام کے ہوئے جیسے کہ ایک ہماری شاپ ہے اب دکان کھل گئی وہاں سے نکلے شٹر ڈاؤن گھر اب گھر آگے ہمارے ڈسکیشن بھی عام طور پر نہیں ہوتا اپنے کاموں کے حوال سے ہم گھر میں باہر والد چیز لاتے ہی نہیں ہیں مہت کم ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ گھر میں ہم دونوں کو ہم دونوں ہی کو اپنا گھر بہت پسند ہے ہمیشہ سے ماشاء اللہ اور گھر میں ہمارا بڑا دل لگتا ہے آپس میں رہتے ہوئے بھی اور اگر ایک اکیلہ بھی ہے تب بھی کام کام کے بعد گھر اور پھر گھر کو انجوائے کرنا گھر کی ہر چیز کو اور گھر گھرستی والی جہاں تک بات ہے تو ان کے اندر ماشاء اللہ یہ اس ان معاملات میں اتنی زیادہ سوپر ٹیلنٹڈ ہے اور اتنی فاسٹ ہے کہ باہر کے سارے کاموں کے باوجود سرائی کھانے پکانے کی ایوریتنگ اس پہ ایک ایسی کمانڈ ہے ماشاء اللہ کہ گھر میں کبھی کسی چیز کی دقت ہو ہی نہیں پاتی کبھی جو مجھے خدا نہ خواستہ میرا کامپرومائزنگ ہونا وہ ایک الگ بات ہے لیکن وہ ریاکشن کا مجھے کبھی موقع بھی نہیں ملا تو یہ ان کا قراریٹ ہے نہیں واقعی ہے یہ ہم دونوں پہلے ہی وہ کر کے آئیتنگ آٹی کہاں بات ہے دونوں میں موسیقی موسیقی بہت سکتا ہے موسیقی 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 ماشاء اللہ بہت سکتا ہے کہ آپ ساتھ ہیں تو اس لئے بات کریں برنہ بات ہے ایک امومن تو ہوتا ہے وہ بات ہے بہت سکتا ہے تو نیچے سے بھی انسان کا پتا چل جاتا ہے بہت سائے چیزیں نیچے سے پتا جاتا ہے لبو دہجے سے گفتگو سے اتنا اندازہ نہ ہو تو بیکار ہے اندازہ اور جو وہ کمپرومائزنگ والی بات تھی وہ میں اگر اگر سو میں سے بیس نمبر ملیں اسین دیں کیا بات واقعی اس میں صحیح حقیقت ہے یہ کیونکہ یہ بھی خواتین کے اصل میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے خواتین کو مرد تو پھر کہیں نہ کہیں انجرسنگ کر لیتا ہے خواتین ذرا مشکل سے کرتی ہیں خاص طور پر جب فیلڈ ایک ہی ہوں پھر وہ یہ تو ہے کہ خواتین کی نظریں وہ نظر بڑی اچھا اس کا سب سے آسان اور اچھا حل یہ ہے اور لوگوں کے لئے بھی جو ہمیں سن اور دیکھ رہے ہیں کہ میاں بیوی کا جو ورڈ ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ نے رشتہ بنایا ہے تو اس لئے وہ بن گیا ہے بن گیا بلکل صحیح بات ہے اس کو آپ پریکٹیکلی اپلائی نہ کریں آپ دو دوست ہیں دو کمپینینز ہیں صحیح بات ہے زندگی آسان ہو جائے گی بس یہ حقیقت ہے بہتا جہاں دوستی کہیں برابری پر آجائیں برابری پر بلکل ہے تو مزا آجائے گا لائف اس میں کوئی دور آئے نہیں ہو سکتا اور ہم اللہ کا شکر ہے اسی پر بعمل ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت بہت اچھا اچھا کبھی جب آپ ان کو اگر کاسٹ کرتے ہیں کبھی تو کچھ کی ان کے ساتھ نادر کے ساتھ کون سے کچھ میں میں نے بھی لاس ہم نے کیا تھا بھول اس سے پہلے ہم نے ایک بہت میجر ڈراما تھا بہت بڑا ہٹ تھا بات ہے رسوائی کی ہاں بات ہے رسوائی کی اس میں فردوہ زمان صاحب کے ساتھ تھے وہ انہی کے اوپر پورا ڈراما تھا سبس قدم میں بھی تھی یہ ہاں کم ہیں میرے ڈراماز میں پیوند بہت میجر تھا ایک سیریل سازی زسن اور یہ اور سنہ جاوید وغیرہ تھے اس میں بگ بینگ کا تھا یا روائی کے لئے کم ایکشلی میرا کچھ عرصے سے مزاج زیادہ چھنڈا ہو گیا پہلے میں بہت چھوٹ پر شد میں تھوڑا سا تھا ٹف تو وہ بھی کہتی تھی یار وہ سویانہ سوال کیونکہ میں سب کے ساتھ کافی سخت ہو جائے کرتا تھا صحیح بات ہے نہیں پھر مجھے شکایت ہوتی تھی مجھتا تھا یا تمہاری وجہ سے تمہیں کاس کرتا تو مجھے مجھے اچھا میں آگیا یہ سوال کرنے بارتا کہ وہاں سے کیا ہوتا ہوگا اب وہاں بھی لوگ کہتے تھے ہاں بس اپنے سب بھا بھی آنے والی ہیں ابھی سب سیٹل ہو جائے گا میں کہتے ہیں ان کو نہیں چاہیے مجھے میرے ساتھ تھوڑا سا آہ اوہ 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 جب اپنے کسی بھی سیٹ پہ کہیں بھی ہوتی ہوں ابھی ریسنٹی میں جو میں نے بابڑ کا بھی کیا جو ابھی آن ایر ہوگا تو میں ذرا گھریلو سا محول بنا لیتی ہوں سب سے بہت دوستی کر لیے اور کھانا پینے وہ ایک ہاں بیٹ کے سب کو جمع کر لیا وہاں بھی کہ موسن کے سیٹ پہ بھی ہوتے ہیں تو ہمارا اکثر یہ کہ ہوتا ہے کہ وہ سارے کاش کے ساتھ پر ایک بڑا گھریلو سا محول ہو جاتا ہے اچھا پھر ایک لونگ اگر چھل رہا ہو ملدہ ایک لنبی اگر شوٹ سے تین چار چھے مہینے کی چھل رہیے تو وہاں تو پھر یہ ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے بلکل کہ جہاں ملدہ وائف ساتھ ہو اب وہاں پر وہ چیز نہیں جاتا سکتی کیوں اور وہ اسی کیم میں شامل ہے اب وہ کیا کرے بندہ بلکل کہ ان کو ان کی جیسے سیٹویشن ہوتا ہے سیٹویشن ایسی آتی ہیں کہ دیکھیں میں بھی بڑا ملنسالی کے ساتھ بڑی فاملی کی طرح میں سب کو ڈیل کرتا ہوں ان کو سیٹویشن ہوتی ہیں کبھی کام کی نویت ایسی ہوتی ہے کبھی کسی ایکٹر کی کبھی کی لوکیشن نہیں کوئی بھی پروڑیم کھڑی ہوتی ہے وہاں مجھے بڑا پروفیشنلی ڈیل کرنا ہوتا ہے اب وہ جب یہ ساتھ ہوتی ہیں تو کئی دفعہ وہ مواقع آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں ہاں آپ بتائیں اب تو بھابی ساتھ سے ہیں کبھی ایسا ہوا کبھی کوئی اتنے عرصہ درمیان میں کبھی کوئی ایسا کہ جہاں آپ نے بہت زیادہ مدد دی کچھ مسئلہ آیا آپ نے بول دیا ہوگا بات ہے رسوائی بات ہے رسوائی میں ہوا تھا جب تمہارے صبح لیٹ آنے پر مجھے یاد ہے ہم پورا ایک مہینے تک ہم نے مسلسل شوٹ کرتے رہے تھے میرے ہلکے پڑ گئے تھے اور یہ اور اس کے ساتھ بابر جاوید یہ دو لوگ بہت تف تھے اس وقت they were very very tough and he's still tough یہ محسن تھوڑے سے بہتر میں وہ بھی میں ان کو ہمیشہ پیچھ سے وہ بولتا بھائی پلیز ذرا آرام بھی ذرا نہ کریں محسن کا بھی بہت زیادہ غصے کرنا سیٹ پہ تو پھر میں تھوڑا سا اس سے مجھے انٹرنلی فیزیکلی پرابلم ہونے شروع ہو گئے تھے کیونکہ وہ بیک ایک ہوئے لگا لازمی بات ہے کہ دماغ کے ٹینشن بہتر ہاوی کر دیتا ہے ذہن پر سوار ہو جاتی ہوتا تو وہ کم کرنے میں اس نے مجھے بڑا اکسایا اور پھر وہ کم کیا میں نے اور پھر مجھے پتہ لگا کہ نہیں اتنا غصہ کے بغیر بھی اچھا کام ہو جاتا ہے اچھا غصے کے بغیر کام اچھا ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے غصے میں کام شاید اچھا ہوتا ہوگا مگر وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا جیتنا پیار سے ہو جاتا ہے دیکھیں ایکٹرز میں سیٹ پہ جب جاتے ہیں ایکٹر میں بتا رہی ہوں کہ اگر آگے ڈریکٹر ہر وقت ڈانٹ اور تنز اور یہ کرتا ہے تو اس کا کانفیٹنس بلکل لو ہو جاتا ہے فرانکلی ام ٹیلنگی اس کا کانفیٹنس بلکل ختم ہو جاتا ہے مطلب کبھی اگر میرے ساتھ ہوا ہو مجھے یاد ہے میں نے بہت پہلے سبس قدم کیا تھا تو میری موسن سے ایک بار بس بک شادی نہیں تھے لیکن میرا صدر پھڑا سا ہو گیا تھا کیونکہ اس نے شاید کوئی فون ٹاک تھی اور میں ایک لائن بھول گئی تو بولنے کہ یاد کر کے آنا چاہیئے تھا تو مجھے بڑا غصہ آیا تھا میں نے مجھے آج تک کسی نے بولا نہیں میں نے بولا کیسے تو لیکن آپ پھر کانفیڈنس لیک کر جاتے ہیں تو آئی ٹھنک ڈریکٹرز کو مطلب ہاں تھوڑا سا ڈریکٹرز کا روب جو آج کل نہیں ہے ہمارے وقت میں بہت تھا ہم لٹرلی گالی گلوچ پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے ڈریکٹرز اور بہت زیادہ ان کا روب تھا آج کل بہت ایک اچھے محور میں فرینس کی طرح کام کیا جاتا ہے اور وچھ اس گوڑا آئی گیس اچھا پہلے پتہ ناظری پہلے سکرپ ہوتا تھا تو لوگوں پورا زمان ہی ریٹا ہوتا تھا جی اور آج کیوں نہیں آج کیوں آج کیوں آگیا یہ کیوں آگیا سمسلہ کیوں ہے آج کل مسلہ یہ بھی ہے ہمیں سکرپ بھی بڑی مشکل سے پچیز بار بولوں تو مشکل سے سکرپ بھیجتے ہیں وہ فرس ٹو اپیسوڈ کے بھیجتے ہیں وہ وہیں پہ پڑو وہیں پہ آپ کو اکسر تو ہوتا ہے کہ story نہیں پتا ہے مجھ سے کبھی کوئی پوچھتے ہیں اچھا آگے کیا مجھے نہیں پتا ہوتا مجھے صرف ہوتا ہوتا اچھا اگر آپ آج کل بہت سی جگہ بہت اچھی طرح ڈریکٹرز اور ان کے اسسسٹنز ہوتے ہیں وہ پرپیر ہوتے ہیں لیکن اکسر تو اسسسٹن کو نہیں پتا ہوتا یہ کیسے ہوا یہ کیا ہوا آپ پوچھتے ہیں جب آپ کو یہ اپنے کیا کہ آپ کو پتہ ہو کہ اپنے کیا اس پیشنز دیں تو وہاں پہ وہ لیکک کرتے ہیں کہ انہوں نے پڑھا نہیں پڑھا ہی ان کو بتا ہی نہیں آگے کیا تو پہلے یہ تھی کہ ہماری ایک میٹنگ ہوتی تھی سارے ایک دوسرے سے سارے ایک آکٹرز سب بیٹھے سب بیٹھے ایک دوسرے سے میں دیکھے اس پیڈیو کے دول میں میں نے خود پیڈیو میں کیا میں نے بھی ایک کیا تا ایک تاہ کہ وہ انٹر آ觉 کسی ہر لئے گا ہے کہ shifting کیا ہوتا ہے اور آپ کا اگر اس ا garment اس سے ہوتا ہے کہ آپ کہاں سے ہائے اگر آپ ک ہیں انٹر آج کر رہیے تو اپس سے پہلے چھے شہر سین تو پیچھے ہوں اور م ۔ ہے آپ خوشش کی ہمیں طرف تپ Relay سوال ایکٹرز کے ساتھ میرا جب بھی کام ہوتا ہے تو ہمارا وہی ہے کہ ہم بہت باہر اس کو پڑھتے 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 تاکہ اس میں اچھا آپ کا فلو آجے نا آپ جا کے وہاں رام سے بٹ آج کل میں نے بچوں کو دیکھا کہ وہ اتنا ریٹ کرنا نہیں چاہتے مطلب وہ وہ پرفیکٹ اچھا اس کی ایک اور بڑی وجہ ہے بلکہ دو بڑی وجہ آتا ہے ایک پی ٹی وی کا تیرہ اپیسوڈ کا ڈرامہ تھا آج تیس سے پچاس اپیسوڈ کا ڈرامہ ایک بہت بڑا فرق ہے تیرہ اپیسوڈ اور تیس سے پندرہ اپیسوڈ تیس سے پچاس تک کی اپیسوڈ تو اسکرپٹ کی کونٹیٹی بہت بڑی ہو گئی نہیں تو کم از کم آپ تیس اپیسوڈ کا ایک ساتھ پورا ایک دھبا نہیں بنا گے بھیجیں تو کم از کم اس آرٹس کو جہاں سے اس کی انٹری اس کے بعد کی دو اپیسوڈ دے کم آپ پھر آگے دوں گا تاکہ وہ اس کے ذہن میں ہو گئی میں آگے میں جاؤں گا کہا تھا میرا ذہن کہاں دھا کرتے ہیں ایکشوری ہوتا یہ نا کہ وہ ہم نے ایک ہی دن میں ان کے ساتھ ایکٹرز کے ساتھ بارویں اپیسوڈ کا بھی کام کرنا ہے ٹرونٹی ایٹھ کا بھی کرنا ہے پہلی کا بھی کرنا ہے سولویں کا بھی کرنا ہے دیکھ بھی ان کے پوری کی پوری تیس پڑھیویوں دوسری بات یہ کہ وہ جو رائٹر تھے وہ اب نہیں ہے وہ جو لکھتے تھے وہ اتنا مستنت اتنا جامعے لکھتے تھے کہ پڑھنے میں بھی مزہ آتا تھا یہ تو ایسا تو یاد کرنا آسان ہوتا تھا کیونکہ میننگفل ہوتا تھا اچھا اس کے بعد ایک بات اور کہ اس وقت ہر ایکٹر ایک ڈراما کر رہا تھا وہ دور نازم ہے ایک ایکٹر ایک مہینے میں چھے ڈیفرنٹ ڈراما کی شورٹ پہ جاتا ہے وہ ایک دن میں چار شورٹ پہ ہوتا ہے جی تو وہ کتنا یاد کرے گا کتنا پڑھے گا اور کئی سارے جگہوں پر اسکرپٹ ہمارے پاس بھی ہم شروع کر جاتے ہیں ہم شورٹ پہ چلے آتے ہیں دس اپیسوڈ لے کے اور اس کے بعد اپیسوڈ آتے رہتے ہیں اور ہم شورٹ کرتے رہتے ہیں صحیح تو یہ ڈیفرنسز جو آئے ہیں اس کی وجہ سے لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ آج کا جو ایکٹر ہے میں اس کی تعریف میں یہ کہوں گا کہ وہ اتنی جلدی پک اپ کر لیتا ہے اتنی جلدی یاد کر لیتا ہے اتنی جلدی پرفارم کر لیتا ہے حالانکہ اسے سیکنڈ ڈے دوسری شوٹ پہ جانا ہے شام کو کسی اور شوٹ پہ ان سب کے باوجود بھی وہ انصاف کر لیتا ہے تو وہ پہلے کے مقابلے میں اس کے پاس کم وقت ہے لیکن وہ پھر بھی اس کے اندر انیڈ والو ہو کرتا ہے اس کا حالہ جو بجارہ پیچھے تیس سا لگا جائے وہ کچھ بھی نہیں رہو تو لیکن وہ ہے ہوں تو وہ بچ سے بھارے پہتے ہیں انہی والموں یا سے پڑھتے ہیں کہ کیوں کہ اتنا پڑھ رہے ہیں کہ آج کب اتنا پر فیکٹ ہے ایک نیا اور بچارہ تیس سال کی تن کے لگا گیا ہے لاپس ہے یہ بلکل صحیх کہہ رہے محصن میں دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ نہیں پڑھتے میں وہ بتاتا ہوں رو کہیں بھPoint کر لو ایک دو بار بلغا ہے اللہ کی اعتقدام ہے لیکن ممنٹ پچز نہیں retirement کہ ان میں سے سب نہیں لیکن کچھ ہیں جو آج اگر سٹار بنے ہیں تو ٹائلنٹ پہ بنے ہیں تو وہ بہنت کرتے لیکن ہاں ان کی فریکوینسی فاسٹ ہے وہ جلدی کیونکہ دور وہ آگیا نا صاحب جس طرح ہم نے ایک دور میں موٹر سائیکل چلانے شروع کی تو ہم کتنے ڈرے ہوئے تھے جب میں نے موٹر سائیکل چلانے شروع کی ہوگی اس ایج میں اور اس بیچ میں اس دور میں بہت بڑی بات تھی کہ موٹر سائیکل چلا لی آج ہم نے آج ہم سے بہت اس عمر سے بہت کم بچا گاڑی بڑی اچھی چلا رہا ہے تو وہ جو فاسٹ ہے وہ تو ہو گیا ہے جنریشن فاسٹ ہو گئی ہے تو اس لحاظ سے اس دور کے لحاظ سے وہ لوگ پرفیکٹ تھے آج کے لحاظ سے کچھ چیزیں ہیں اب ایکچولی یہ کمرشل ہو گیا نا اب بزنس ہے یہ اس وقت یہ بزنس صرف بزنس نہیں تھا اس میں آرٹ بھی تھا اس میں آپ کی رسپانسیبلیٹی تھی اس میں پولیسیز تھی اس پورے معاشرے اور کلچر کے حساب سے دیکھیں پانچ سینٹر تھے پانچ سینٹر کے الگ ڈرامے بنتے تھے اور ان کے کلچر درامے میں دیکھتے تھے یہ پشاور کا ہے یہ کوئٹا کا ہے آج تو ایسا نہیں ہے آج تو ایک ڈراما ہٹ ہوتا ہے اگلے بارہ ڈرامے اسی پیٹرن پر آتے ہیں پھر دوسرا ایک ہٹ ہوتا ہے پھر پچیس ڈرامے اسی پیٹرن پر آتے ہیں تمام چینلز چونکہ بزنس ہے اور بزنس یہ ہے کہ یہ چل رہا ہے یہ بکرہ ہے لگا دوسرا یہ ہمارے یہ پیٹرن والی بات آپ نے بلکہ اچھی کی کہ یہ کیوں ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ اب ہمارے ہم وہ ایک کہانی جو آج کل چل دی ہمارے بڑے میں دیکھنا درامے میں درامے میں درامے میں درامے میں وہی ہوتا ہے کہ ایک جو ہے گھر کا سربراہ اگر ہے تو اس کی ایک بیوی گھر پہ ہے تو ایک اس کی سیکرٹری سے بھی اس کی گانی چل لئی ہے ہمارے جتنے رائٹرز میں بچاروں کے ساتھ گیا ہی ہوتا ہے تو آپ کی بہت سی اپنی کہانی ہوتی ہے جو آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تُچھ سنی سنائی کہانی بھی ہوتی ہیں اسی کو آپ پین کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے تو معاشرہ اس سے سودھے گا یہ بگڑے گا اس میں وہ بات ہے کہ اتنے ہم آنے والے جو نسل ہماری دیکھ رہے ہیں اس کو کیا دکھانا جا رہے ہیں کہ یہ بڑی آسانی اس میں بڑی آسانی ہے کہ تمہیں گھر میں رکھ کے باہر بھی دیکھ کے بھوم سکتے ہیں بلکہ کچھ اور سے پہلے ہی بہت دیں گے ہم پہلے ہم جب کوئی ڈراما کرتے ہیں اس میں کوئی لیسن ضرور ہوتا تھا لازمی ہوتا تھا اب ہم ہر بری چیز کو اپنے کے سر بات یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کا جدور آ گیا اس کے بعد اگر میں نے اپنی فیس بک پہ اپنے کسی بھی سوشل پیج پہ کوئی اچھی پوزیٹیف بات لکھی ہے تو پانچ دس لائک اور دو چار کومنٹ آ جائیں گے اور میں نے کوئی تیخی بات لکھ دی ہے تو ڈھائی ازار کومنٹ کر رکھا ہوا ہوگا یہ ہے یہ فطرت ہو گئی ہے اچھا لوگ لوگوں کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا لیکن فوراں آئے گا جیسی میں کوئی تیخی تیڑی بات لکھوں گا اس کے اوپر لائن لگے گی اور میں کوئی پوزیٹیف سی بات لکھ دوں گا اس پر کچھ نہیں ہوگا یہ بڑا پریکٹیکل بات ہے یہی ڈرامے کی طرف ہو گیا کہ ڈرامے میں جب تک کہ یہ ساری چیزیں نہیں دیکھ رہی ہیں وہ ڈرامے چونکہ ہم ٹی آر پی کے دور میں آگئے نا سر آج جتنا بھی سوپر ٹیلنٹڈ پرفارم کر لیں ایس این ایکٹر سوپر ٹیلنٹڈ آپ پرفارم کر لیں ایس ای ڈیریکٹر لیکن جو ٹی آر پی کا ورڈ ہے اس نے آپ کا مستقبل کا سعودہ کر دینا ہے کہ آپ پھیٹا ہے کے نہیں چاہے آپ نے بڑی جامع بات کی ہو وہاں پہ اگر آپ کلک کر کے چاہے کلک کن چیزوں پر کر رہے ہیں وہ لڑائی جھگڑوں کے اوپر کر رہے ہیں سادشوں پر کر رہے ہیں نیگٹیوٹیز پہ کلک ہے آپ دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں کچھ ہمارے بہت قریبی دوستوں کی کچھ عرصے پہلے انتخال ہوئے ہیں اور جن کی سمپلی ڈیتھ ہوئی ہے ان کے پیچھے تو کوئی ماجد جائیں گے سابقی کر رہے ہیں آدھے پیجے اس پر بھی نہیں لکھا اور اس سے پہلے کچھ لوگوں کی ڈیتھ ایسی ہوئیں کہ جن میں مسائل تھے شاید کچھ تو ان کے اوپر تو دن رات لوگ کام چھوڑ گئے اور ڈسکیشن کر رہے تھے اسماعیدارہ صاحب چلے گئے بچارے دیکھو یہ معاشرے کے اندر کچھ بگاڑ پیدا ہوا ہے یا کر دیا گیا ہے واللہ عالم کہ جو مسائلے والی چیزیں ہیں نا سر بس وہ لانی ہے اس مسائلے والی چیز میں کون سوچ رہا ہے کہ اس میں ہماری ہمارا کلچر ہمارا معاشرہ ہمارا لیسن ہمارا میسیج ہماری پوزیٹیوٹی ہماری اقدار ختم ہو گئی میں مگر یہ آپ بتائیں میڈیا ہمارا جو میڈیا یا ہمارا آپ کا فرض بنتا ہے نا کہ یہ ہر معاشرے کا یہ فرض ہے کہ ہم آگر بیٹھیں یہاں پر بیٹھیں تو ہماری کوشش کہا ہے کہ ہم کوئی ایسی باتیں مدلہ لوگوں میں لوگوں تک لے کے جائیں کہ جو ہمارے نسل کو یا ہمارے معاشرے کو بہتر بنائے ہو سکتا ہے کہ میری بات سن کر ہزار لوگ نہیں ہو سکتا ہے پانچ لوگ ہی سن لیں پانچ لوگ ہی عمل کر لیں تو وہ پانچ بھی آگے بڑھائیں گے تو بات بڑھتی جائے گی مگر تو یہ ایسا سوچیں کیوں نہیں ہماری سوچ بدل کیوں نہیں لی بجائے اس کے ہم جانے کے ہم بلکل کمان رہے ہیں ہمیں کمان ہے کمرشلی طور پر مگر تھوڑا سا ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہم بھی تو اسی معاشرے کیسے ہیں ہمارے بچے بھی اسی معاشرے میں ہماری فیملی بھی اسی معاشرے میں ہمارا خاندان بھی اسی معاشرے میں تو پھر ہم ایسا چوں کریں ایک بڑے مزی کی بات کہوں میں اس میں ایک ریفرنس کے ساتھ ہمارے پڑوسی ملک کی چیزوں کو ہم لوگ ریگلر دیکھتے رہے ہوئے اس میں کوئی ڈھکی چھوڑا ہے بچپن سے ہم نے ان کو بلکل ایسا ہی دیکھا جیسے وہ ہماری ہی انڈسٹری ہے پہلے ہمیں نظر نہیں آ دی تو چھدوں میں چڑ چڑ کے انٹی لپا گوانگوانگوانگے دیکھتے تھے مجھے نہیں آت کہ ان کی کسی بھی لیول کی کسی بھی کیٹیگری کی کوئی فلم ہو کوئی ڈراما ہو یا اب جو ویب سیریز چھوڑا ہو ان میں انہوں نے دو چیزوں کو چھوڑا ہو وہ نہیں چھوڑتے ایک اپنا ریلیجن نہیں چھوڑتے یہ یہ دیکھر کتنی بڑی بات ہے ایک اپنا ملک نہیں چھوڑتے بلکل نہیں چھوڑتے ان دو چیزوں کو وہ کہیں نہ کہیں سے لاکے بڑا کر کے دکھاتے اسے ٹاپک کچھ بھی ہو فلم کا ٹاپک کچھ بھی ہو وہ شروع بھجن سے ہوگا بیچ میں ضرور ان کی پوجا اور ان کی عبادات آئیں گے جو وہ دکھائیں گے چاہے کیٹیگری نیگٹیف ہو ویلن ہو اور اپنے ملک کو وہ یہاں رکھیں گے یہ دو پولیسیز ان کو کرنی ہی ہیں اٹ اینی کاسٹ سیئے کہ ان کے اوپر اس بات کا پریشر ہے کہ آپ نے یہ دو چیزیں نہیں چھوڑنی چاہے آپ کچھ بھی بنا رہے ہو ہمارے یہاں نہ ہم ریلیجن کی بات کرتے ہیں ہم تو رمضان چیز رمضان کی سیریز میں جا کے تھوڑا بہت روزہ نماز دکھاتے ہیں بہت وہ رمضان ہوتا ہے دروائی اس کو بھی انٹرینمنٹ ہی ہوتی ہے ہماری وہ اس میں رمضان میں بھی تھوڑا سا کہیں نہ کہیں دکھاتے ہیں ورنہ عام طور پر انٹرینمنٹ ہی چلنا ہوتا ہے وہ تو یہ جو ذمہ داری ہے نا اپنے ملک اور اپنے ریلیجن کو ڈالنے والی یہ ذمہ داری ان کے ہاں کوئی کروا رہا ہوگا یقینا تو وہ کر رہے ہیں ہمارے ہاں کروا نہیں رہا تو ہم کر نہیں رہے بس یہ جواب ہے میرے پاس ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اگر یہ ماں پر کوئی ڈنڈے کے زور پر ہو رہا ہوگا یا تو حالی کہ ایسا ہو نہیں سکتا مگر پھر بھی مان لیتی ہیں ہو سکتے ہیں ڈنڈے زور پر چل لو گا چل لو گا یہ ہمارے ہاں کوئی چاہتے ہیں نہیں ہیں کیونکہ ہم بیسیکلی اپنے آپ کو ویسے تو حب البتنی کا ثبوت بڑا دیتی نا چودہ کے ستیس مار چاہتے ہیں تو جھنڈے لگا لگا کے اور گانے چلا چلا کے اس کے علاوہ تو باقی کے تین سو چونسوٹ دن برائی کرتے ہیں نہیں سکولز بھی چینج ہوگی ہمارے وقتوں میں ملاد شریف اور ہمیں سب پتا ہوتا تھا عید ملاد النبی ہے یہ چودہ آگست بچوں کو نہیں پتا ہوتا پہلی بار میری بچی کی سکول میں ملاد تو اس نے مجھ سے پوچھا ملاد کا ورڈ ہی نہیں پتا تھا ہمیں اور اس نے مجھ سے پوچھا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو وہاں جب میں وہاں گئی تو انگریزی میں نات پڑھ رہا تھا مجھے بڑی حسی آئی لیکن چلو چلو ملے بڑی نات پڑھ رہے اپنے بڑی لانگریزی کے ساتھ سے چلو کوئی مسئل نہیں ہو تو نہیں اپنے بچے تھے گورے بچے نہیں اپنے بچے تھے اور وہ بھی انگریزی میں نات پڑھ رہے ہیں تو خیل چلو کیا کر سکتے ہیں پہلے ہی ہوتا تھا کہ ہمیں ہر چیز کا پتا ہوتا تھا قائد آزم کی پیدائی سے لے کہ ہر چیز ہمیں پتا ہوتا تھا اب تو بچوں کو کچھ نہیں بتاؤ ان کو زیادہ ہائلائٹ کیا گیا ہے کہ کرسمس ہے اب ہیلوین ہے تھانکس گیونگ ہے وہ زیادہ بچوں کو پتا ہے مادر ڈے فادر ڈے فلانا ڈے یہ ڈے وہ ڈے وانا ہمارے ایک وہ بھی ہے نہیں نہیں مادر ڈے بھی بات ہے مادر ڈے پی سال میں ایک تفاہر ہے مادر کے پاؤں گوٹنے بکڑ کے بیٹھ جاؤ باہر کے تین سو دور دن اب ہٹا دو اب فادر ٹک آئے تو پھر وہ اببہ کے گوٹنے بکڑ لو اور اس کے بعد تین سو چون سات دن اببہ کو چلو سائیڈ پر گرو بھئیو اب اب آگلے سال اببہ پھر اگلے سال ہی بھی لیں گے تو یہ بھی اخل ہے ہمارے مذہب میں تو ہی کوئی دی ہے بیسی بھی نہیں ہی ہمارے مذہب میں تو کوئی دی ہے کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری ماں کی دعا ہمارے ماں ہمارے ساتھ آگر ہے تو ہماری ماں کی دعا چوبہش گھنٹے ہمارے ساتھ ہیں بلکل کوئی دن اس ایسا نہیں ہے وہ ہمیشہ ہمارے سامنے ہیں ہمیشہ اس کی دعایں لیں گے ہمیشہ اس کے بات کریں گے یہ تو اصل میں ان لوگوں کے دن ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا محصول فکتی تو وہ اپنے تمام ہم وہ کہتے کہ ٹھیک انہوں نے اٹھائے اپنے والدین کو اٹھائے اور وہاں جمع کرا دیا جا کے ڈپوسٹ کرا دیا نہیں میں آپ کو سچ بنا ہوں ہم ایسا سوچتے ہیں لیکن آپ بیسکلی ان لوگوں کو دیکھیں تو وہ بڑے کیلکولیٹیڈ اور بہت مطلب جب تک وہ اپنے بچوں کو پالتے ہیں جان دل سب کچھ دے کے پالتے ہیں لیکن ہم اپنے بچوں کو اتنا ایک ایج تک پیمپر کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد جب جب تیس کے ہوتے ہیں تو بولتے ہیں چلو بھائی ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں اتنی سپورٹ ہوتے ہیں لیکن وہاں کے پندرہ سال کے بچے بھی سٹانٹ کر جاتا ہے کہ نہیں مجھے اپنا خود کرنا ہے اپنا خود تو ای تنگ ایک پوزیٹیو وے میں دیکھیں تو چونکہ وہ پھر اس کے قطب ہے ایٹین یا فیفٹین ایڈ کے بعد وہ پھر خود مختاری کا ہمیں جاتا ہے ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے ہمارے پیرنٹس ہم لوگ تو بڑھاپے تک کچھ اپنے لیے نہیں کر پاتے یوں نا اکثر پیرنٹس بچاروں نے کراچی سے آگے نہیں گئے ہوتے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے کہ پوری عمر انہوں نے کامپرمائزز میں گزار دیا یہ تو ہے ہزبن کے ساتھ پھر بچوں کے ساتھ کچھ دیکھا ہی نہیں اللہ نے کیا کیا جگہیں بنائی ہیں کیا کچھ ہے بڑھ بغیر دیکھے چلے گے وہ تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں اس میں ہیں مگر بات ہے کہ بس وہ اچھا اب ایک مزے کی بات ہے جو ہم ابھی discussion کر رہے ہیں اس discussion میں چونکہ میرا خیال ہے کہ بڑی positive اور بڑی شعور والی باتیں ہو رہی ہیں تو ہمارے بہت سارے ویورز یا listeners ہیں جن کو سو مزہ نہیں آتا ان کو کچھ سننے سنانے میں کچھ تیکھے پن میں ہی زیادہ مزہ آتا ہے کیونکہ وہ build up ایسے ہو گئے اور ہم نے جب وہ پی ٹی وی دیکھا تھا تو وہاں چار بجے شام سے لے کے رات تک جو بھی چیز آ رہی تھی نا اس میں کوئی صلیقہ تھا صلیقہ تھا بالکل اس میں کوئی سبق تھا چاہے وہ ڈرامے کی شکل میں ہو چاہے وہ کسی شو کی شکل سمپلی نیلام گھر کو آپ لے لیں ہم بالکل صحیح بات ہے کتنی بڑی چیز تھی وہ جس کے لیے ہم نے دیکھا کہ اس زمانے میں لوگ گھروں میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں تیار یا ہمارے کوئی جاننے والے جان رہے ہیں یا وہ نیلام گھر میں جانا ہے تو وہ پوری سٹڈی پہ لگاوا ہے دنیا بھر کی کتب اس سے رکھی گیا ہے اور مکران کے بیٹھاوا ہے کہ مجھے شو میں جانا ہے دیکھیں آج کیا ہو جائے آج ایسے توفہ ملتا ہے تھرو کر کے فرق آ گیا ہے نا تو اوورال فرق آ گیا ہے جو بہت اچھا نہیں لگتا ہم لوگوں کی کوئی ہم نے وہ دیکھاوا ہے بالکل صحیح بات اصل میں ہم نے پھر اپنی قدروں میں خود ہی کھو دی اصل میں کسی نے کچھ بھی نہیں کیا ہم تو اپنی قدروں قیمت کو اپنے رشتوں کے اگدار ہم نے خود کھو دی اب آج کا جو بیٹا یا بچہ بیٹھا ہوتا ہے باپ کھڑا ہوتا ہے تو بیٹا کھڑے نہیں ہوتا آج کی نسل ہے نا بالکل مجھے ضروری نہیں ورنہ جب ہمارا دور تھا تو وہ لازمیت اس دور میں تو مجال ہے کہ باپ اگر دوسرے نظر آجے یہ کوئی خاندنگا بڑا نظر محلے کے کوئی بڑا نظر آجے تو مجال ہے کوئی ایسا بیٹھا ہویا یا کہیں وہ دیکھ لے وہ مدب دور سے ہم کے کونسپٹر لگے کہ پیرنس کو بچوں سے بہت کلوز کیونکہ حالات بھی عجیب سو گئے پہلے ہم ڈڈتے تھے اور یہ کچھ نہیں تھا جو میں اپنے بچوں مجال دیکھیں کہ ہم تو ہمیں کوئی مہینوں میں کولڈرنگ کے لئے کوک پینے بوٹل پینے جا رہے ہیں یا اگلو ہوتا تھا آئیسکرین ہماری ٹریٹ ہوتی اب تو بچوں بولتے ہیں کھانا کیا اچھا نہیں ممہ مکڈانلڈ آرڈ کر لیں ممہ یہ آرڈ کر لیں وہ آرڈ کر لیں تو آج کا وقت ہی چینج ہو گیا ہے بلکل سب کچھ چینج ہو گیا آج ہمیں بچوں کا دوست ہونا لازمی ہے تب چلتی ہے گاڑی پہلے وہ دوست ہی نہیں تھی وہ فاصلہ تھا فاصلہ تھا بلکل فاصلہ تھا اور اس کی وجہ سے ایک تاہین تھا گئے پانچ بڑے گھر سے نکال گئے مطبع میں ابھی ابو کے ساتھ بیٹھ کے پانچ ساتھ منٹ کے بعد کے بعد مجھے سمجھ میں نہیں تھا انہوں سے میں کیا بات کروں کیونکہ ساری زندگی کی نہیں ہے بلکل صحیح بات ہے تو در پوائنٹ بات ہوئی ہے ہمیشہ اس لحاظ ہی ہے کہ یہ والی بات ہو نہیں ہے وہ ہوگا کہ اچھا بھٹ جاؤ تو اب ابو چونکہ بیٹھ پر ہیں بیمار ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے تو تھوڑی زیرول کی دوا کی صحیح کی رائٹ لیٹ بات ہوئی اب اس کے بعد چونکہ زندگی پر کی نہیں تو ہر ٹاپک کی بات کرنے کا وہ اندر سے کچھ ہے ہمت نہیں پڑتی نا کیونکہ وہ ابھی وہ جو درجہ اور وہ راہ وہ تو ابھی تک ہوئی ہے بلکل حقیقتی بلکل اور آج کے پیرنٹس کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے کے پیرنٹس ہوتا ہی تھے یا ابھی سہی ہے بڑی اس وقت خوبصد گفتگو ہے واقعی اور بڑی صلاحی گفتگو ہے مجھے اس گفتگو امید نہیں تھی جو ہو رہا ہے اس وقت ماشاء اللہ بہت اچھا ہو رہا بہت اچھا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے مطلب ایسی گفتگو کمی لوگوں سے ہوتی کمی لوگ کرتے نہیں ہیں ورن عام طور پر تو اپنے آپ اپنے آپ میں گم ہوتے ہیں لوگ کے دور بھی اپنے آپ میں گم ہونے کے آگے بس میں 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 ہم والی بات ہی ہیں ہم والی بات اب رہی رہی ہیں ہم والی پہلے دور ہوتا تھا جب ہم ہم بن کے چلا کرتے تھے کہ ہم ہم اب تو میں بس یار بس میں میں تو آپ کچھ کہہ رہی تھی میں بس یہ آپ سے پوچھ رہی تھی آپ اتنی دیر سے ہم سے سوال کریں تو میرا سوال یہ تھا کہ آپ کو کیا لگتے کہ پہلے پیرنٹس جس طرح رہتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ ایک ڈسٹنس کے ساتھ وہ سہی تھا یا آج کے پیرنٹس سہی ہیں جو اپنے بچوں سے بہت نہیں اچھی بات ہے آج کے پیرنٹس پہ اپنے جگہ سہی ہیں مگر وہ بھی ساتھ ایک احترام بھی بڑا ضروری ہے جی ہونے بھی وہ بھی آج بھی ہے ملکہ وہ اب ہمارے آج کی پتہ بچوں میں شاید یا تو تربیت کا تھوڑ سا کیونکہ آج پتہ بچوں کے لیے ہمیں ہمیشہ سنتے آئیں کہ تعلیم اور تربیت آج تعلیم ہے تربیت کی کمی ہے اور یہ تمام چیزیں یہ احترام اور یہ تمام چیزیں رشتوں کا اقدار یہ تربیت میں آتا ہے یہ تعلیم ڈگری میں نہیں پتا جلتا ڈگری نہیں پتاتی کہ آپ نے کیا کرنا تعلیم کے در ڈگری ہیں آپ فائلیں بھر رہے ہیں بچے ہمارے مگر تربیت کیونکہ تربیت سے کیا مسئلہ کہ اب وہ اگر والد اور والدہ دونوں کام کرنے والے ہیں تو وہ اتنا ٹائم بچوں کو دے نہیں پاتے اب بچے گھر میں بیٹھے ہیں لازمی اب وہ ایک بچہ گیا سکول گیا کالج گیا آگیا وہاں سے اب گھر میں بیٹھا ہوئے اب ماں باب تو کھر پہ ہے نہیں ماں باب تو اپنے آئے اب وہ باپ گھر سے باہر سے آرہا ہے تو تھکا ہوئے اس نے کھانا کھایا چوڑا سا ہی دیکھا سو گے بچا رہا صبح پہ جانا ہے والدہ کام سے آئی وہ بھی تھکی ہوئی ہے صحیح تو کہاں سے بچوں کو ٹائم کیسے دیں گے تو یہ تمام جیسے بچوں کو تربیت جب ملے گی کیوں تربیت میں ہماری شروع میں کیا ہوتا تھا یہ ہمارے تربیت ملتی تھی ہمیں بتایا جاتا تھا ہمارے والدہ ہیں آپ کو ہمیں سب پتا ہے یہ نا تو یہ ہوتا تھا اگر زیادہ لوگوں میں بڑوں میں بیٹھ جاؤ تو غصے ہوگے کہ بچوں نے نہیں بیٹھتے یہ چھوٹی 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 بری بات ہے در خوف تھا پتنے کا آج کل مائے یا باپ ہاتھ نہیں اٹھاتے لیکن پہلے ہوتا 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 بات ہے کہ اب تھوڑی سی اگر تربیت اگر ہوگی تو آج بھی بچے ہمارے اور بہتر ہو سکتے ہیں مللہ آج کی فرینکنس بہت اچھی ہے بہتر ہوتا 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 ہے اسے چیزیں بھی تھوڑا ان کو گائیٹ کرنی چاہیے کیونکہ بھائی ہمارے آج کل ایک تو مسئلہ کہہ پہلے ہم خالہ کہتے تھے فپی کہتے تھے چچی کہتے تھے اس میں محبت بڑی مزید زیادہ محبت ہوتی ہے بجائے آنٹی کہنے آنٹی میں سب پلس ہوگا سب ایک ساتھ شامل ہے سب شامل ہوتا اب آکر کسی کو بھائی کہا وہ ہمارے خالو ہیں بہت بہت بیشتی نے محمدو و فپا محبت کی بہت 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 بودے محمدو وفپا لیکن خالو اور پپا لفظوں سے سننے میں خالو کوئی بڑی عمر کے صاحب آرہے ہیں کوئی پپا آرہے ہیں مامو جوان سے ہوں گے چچو چچا جوان سے ہوں گے تو میرا تو خالو پپا سے اختلاف صرف اس وجہ سے زیادہ نہیں چاہتا دو سے اختلاف ہے بارے دو تو ہے نا کم از کم دو تو ہیں مگر یہ حقیقت یہی ہے حقیقت یہی کہ ہم رشتوں کا انواز کرتے ہیں رشتوں کی بات کرتے ہیں تو رشتوں میں پھر احترام آجاتا ہے کہ ہماری چچی آئی ہیں ہماری پپی آئی ہیں ہماری تائمی آئی ہیں تو ایک رہے ہی سترام آجاتا ہوں گے شب صاحب اب چینچ بھی ہو گیا ہے ہم لوگ پلے بڑے اپنے چچا مامو پین سب سے جوانٹ فیملی اچھا یہ جوانٹ فیملی میں ساری چیزیں نمائے ہوتی ہیں بچے خالات بہت کم ہیں سر وہ ایک کسی نے کہا تھا کہ ایک دور تھا جب ایک باپ کماتا تھا وہ دس بچے کھاتے تھے آج وہ دس بچے کماتے ہیں اور ماں باپ کو انڈیویجولی نہیں پال پاتے ہیں اچھا یہ تنزیہ جملہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے آج ہماری اس دور میں ہیں اس دور میں آپ کو ہمیں پوری معاشرے کو سب کو پتا ہے چاہے وہ ملک کوئی ساری ہے جس مہنگائی اور جس چیزوں میں ہم سب پوری دنیا آ چکی ہے اس میں سب جتنا بھی کام کر لیں وہ سروائیولی ہے ہاں بالکو ہے وہ جنگ ہے جنگ ہے اچھا اب وہ چونکہ پہلے جو بیسک لی ہماری لائف سٹائل تھا سب کا وہ بہت بیسک تھا اس پہ خوشحال تھے اور لگجریز الگ تھی آج وہ لگجریز جو تھی وہ بیسک ہو گئی ہیں وہ جو ٹی وی وہ فریج وہ گاڑیاں وہ ایوریسنگ وہ پہلے لگجری تھا چھے گھر کے بعد ایک گھر میں تھا دس گھر کے بعد ایک گھر میں تھا آج ایک گھر میں دس دس چھے چھے آٹھٹ ہیں تو ان سب کو بیچ اپ کرنے کے لیے ان سب کو لے کے ساتھ چلنے کے لیے سب کو بے تہاشا کام کرنا پڑھنا ہے پیسے کمانے پڑھنا ہے اور صرف دوڑ ہو گئی پیسے کمانے کی تو وہ جو تربیت والا معاملہ ہے اس کی سوچ اور ٹائم بچا نہیں یہ بلکہ یہ تک بات وہی آگے نہ پھوئی کیونکہ اب اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ تربیت کی بات کی جائے کی جائے کیونکہ سب نے اپنی اب وہ ایک مہینہ جو گزار رہے ہیں اس مہینے کی اتنی رسپونسیبیلٹیز ہیں سب کے اوپر لیویل ان کا کوئی اسٹیٹس کوئی بھی ہو کہ اسی کی بھاگ دور میں وہ مہینہ انڈ ہو جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں میں نے بچوں کو اچھی جگہ پڑھا رہا ہوں ان کو گاڑی ان کو ڈرائیور ان کو ٹی وی ان کو ایسی یہ بیسک ہے نا اب تو کل یہ بیسک نہیں تھا سر ہاں کل یہ نہیں تھا تو اس وقت ان چیزوں کی جیسے بھی بات ہو رہتی ایک کول رنگ پینے والی اور آئسکریم کھانے والی بات کہ وہ امپورٹنس تھی عید پہ جوتے خریدتے تھے اور وہ اسکول میں بھی چلتے تھے ملکہ علیہ السلام جاتا ہے کہ اسکول میں چلانا ہے یہ بکریت کے بعد پھر آپ اسکول پہننا چاہتے ہیں آج باتوں کو جب ہم کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے اسے ہمارے فادر نے ہمارے بچپن میں کہا کہ ہم تو چارانے کلو آٹا لاتے تھے ہم کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے آج ہم اپنے بچوں کو بولیں کہ ہم چھے روپے لاتے تھے تو کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے دلکل صحیح بات ہے تو یہ اسی طرح کا ڈیفرنس ہے اس میں کیا ہوا کہ ہم اتنی مصروفیت کا شکار ہو گئے سب لوگ اور وقت تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی پتا ہے ہمیں کہ قیامت جیسے قریب آتے جائے گی وقت ہے چوبیس ہی گھنٹے اس کے گزرنے میں ڈیوریشن نہیں بڑھ رہی ہے لیکن ہم یہاں سے اتنے ہاں زیادہ مصروف ہیں کہ وقت پتا نہیں چل ہمیں پتا نہیں چل سنڈے کا سنڈے فریڈے کا فریڈے ایسے آ رہا ہے ایسے سوچتے ہیں کہ اچھا ابھی کل تو ابھی ہو آپ سے پرسو بات ہوئی آج بات ہوئی مہینے بعد اچھا ہاں لگایا مہینے گزر گیا ابھی مصروف فریڈے کو بیگم کری ابھی تو یہ جمعہ گزر گیا تھی پھر جمعہ آ گیا جی میں نے کہا بھائی ایسی وقت پتا سوڑا چلتا کہ ابھی تو جمعہ گزر گیا تو اس طریقے کے دور سے جب ہم گزر رہے ہیں تو اس میں ہر آدمی اپنی سروائیول کی جنگ لڑا رہا ہے اور شاید اس وجہ سے وہ تربیت کی طرف توجہ کم ہو پا رہی ہے لیکن بہرحال ایک ذمہ داری ہے جو ہم سب کو ادا کرنی ہی ہے کہ اتنی تربیہ ضرور ہو کہ جو بنیادی رسپیکٹ ہے بنیادی کلچر ہے بنیادی مذہب کی بات ہے بنیادی ملک کی بات ہے محبت کی بات ہے وہ تو ہمیں بہرحال پہنچانی ہے وہ آگے بچے عمل کریں نہ کریں لیکن پہنچانا ضروری ہے ہمارا تو فرض ہے نا مگر ہمارا میں یہی بات کہتا ہوں کہ یہی بات ہمارے میڈیا میں کیلی بھی ضروری ہے جو ملک چاہے وہ ڈرامے میں ہیں چاہے وہ کسی بھی جگہ میڈیا سے کسی بھی طرح تعلق ہے پینٹ میں کسی بھی طرح تو یہ چیزیں ضروری اب جب تک ہمیں نہیں پہنچائیں گے تو ہمارا معاشر میں ہمارا اپنا کام تو کر دیں ہم میں اپنا آپ اپنا کام کریں میں اپنا کام کروں سب اپنا کام کریں اب وہ کہاں تک جاتا ہے یہ الگ بات ہے مگر میں ہی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے تو اپنا کام کیا میں تو جواب دیا اپنے عمل کا ہونا آپ اپنے عمل کے جواب دیں تو ہم اپنا اپنا کام کریں اب تربیت یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے اگر ہم اپنے اپنے گھر میں یہ کام اپنے گھر سے شروع کریں تو یہ کینے نہ آگے بڑھ سکتا ہے اب مگر ہمارے ہیں تو مصلاح کہ ہم تو گھر کو چھوڑ کے اپنے گھر کو چھوڑ کے ادھر جا کے تربیت کی بات کر رہتے ہیں اپنے گھر کو نہیں دیکھتے ہیں وہ ساری جو چیزیں وہ ہم سبق تو پڑھا رہے ہیں اپنے گھر میں وہی کر رہے ہیں جو پہلے سے ہو رہے ہیں ہمارے ہم لوگ ہوتے ہیں کہ ڈائس پر کھڑو کے گھونسے مار مار کے تقریریں کرتے ہیں اور جب نیچے ادھرتے ہیں کوئی بندہ آگے وہاں غربت کی بات کر رہے ہیں غربت ختم آپ کریں گے نیچے آہے ہیں کہاں چل 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 راست depart بالکل بلکل میں اپنے گھر запط Millen متر کو دیکھ گا یہاں لوگ کو ساہستے د Пред Observations باہت میں کھڑیں لوگوں تو پہلے میں اگر ہیں اپنے دوڑی شخصیت وہاں لوگوں تھے انہ columns ٹاہی وہاں بھول ہے سبڑا نیچے ایسے ета نے YN جگہ پر کچھ ہماری اکٹر بھی تو وہ ہیں جو بڑا ذہن جن کا صحیح ہوتا ہے کہتا ہی آیا بیٹھ گئے تو انہوں نے بیٹھ کی شروع ہو گئے تو کہتا ہے بھائی پہلے کام کر لے چھوڑ اس کو ساتھ سے دو چھوڑ پہلے کام کر لے بہت سارے ہوتے ہیں پتہ چلے بیٹھ کریں اچھا بھی یہ بات یہ ہے کہ اے بینگ اڈریکٹر میں روز سیکھتا ہی ہوں مہتے ہیں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک ڈریکٹر جو ہوتا ہے اس نے سیٹ پر رہنے والے تمام ایکٹرز کے مزاج اس کی جو اپنی پچیس تیس چالیس لوگوں کی ٹیم ہے ان سب کے مزاج اور پیچھے جو چینل اور جو پروڈکشن ہاؤس ہے جس کے دوسط سے وہ آیا ہے ان کا مزاج اور پھر جو بنا کے دکھانے والا ہے بائیس کروڑ لوگوں کو ان کا مزاج ان سارے مزاجوں کا امتزاج بنانا ہے زبدست ہے کتنا طف کام ہے اگر سنجیدگی سے کیا جائے اور اگر ویسے کیا جائے تو لیپیٹ تو رہے ہیں لیکن اگر در حقیقت دیکھا جائے تو اس ایک انسان کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ خود میں بھی چاہ رہا ہوتا ہوں کہ یار میں یہ چیز جو ہے ایسی دکھاؤں کہ اس کے یہ میننگز لوگ سمجھیں لیکن یہ ایسے لکھی بھی نہیں ہے اس کو ایسا کرنا چاہیے تو پھر ان سب سے جن سے کروانی ہیں ان سب کو سمجھانا ہے کہ اس میں سے یہ رنگ بھی نکالنا ہے یہ پوزیٹیوٹی بھی نکالنا ہے تاکہ ہم یہ بتا سکیں ہم صرف انٹرٹینمنٹ نہ کریں اس کے ساتھ تھوڑا سا رنگ وہ رکھیں جو ہماری رسپونسیبیٹی ہے پہلے شاید پی ٹی وی کے زمانہ جو ہوگا اوویسلی اس میں پولیسیز تھی کہ اس میں رہنا ہے آج شاید اس طرح کی پولیسیز اس طرح سے نہیں ہیں کافی آزاد ہیں پیمرا ہے لیکن وہ میجر سامنے والی چیزوں کے اوپر ہے کہ جی آپ نے یہ بلڈ نہیں دکھانا ہے یا جا آپ نے گن نہیں دکھانی ہے یا آپ نے یہ ایسے ڈیڈ بوڈی نہیں دکھانی ہے اس قسم یا کوئی جو اخلاقیات کے خلاف لیکن بلڈ اپ کرنے کے لیے کوئی پولیسی کیا ہے ہمیں یہ پیغام ہلکے سے پہنچانا ہے یہ رگوں میں ڈالنا ہے وہ نہیں ہے سر حالانکہ وہ ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے وہ رنگ اس دائرے کے اندر رکھ کے لے کے چلنا ہے کہانی کا رنگ ایسے بنانا ہے کہ یہ بات سمجھ میں آجائے جو ہمارا کلچر یہ ہمارا معاشرہ سوسائیٹی ریلیجن وائز بھائی ہمارا اموری وقت نہیں ہے ہمارے ملک کے اپنے ملک کو دکھانا ہمارے کلچر کو ہمارے سوسائیٹی کو جو آپ نے ان دو چیزوں کو لے کے چلنا ہے گھما پیرا کے آپ نے اسٹارٹ اور اینڈ ہی کرنا ہے باقی پوری کہانی کو اب یہ ایک نیگٹیوٹی ضرور ہے کہ جو ہمارے سراؤنڈنگ میں ہمارا معاشرہ ہے ہماری گورنمنٹس ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا ہمارے سامنے کچھ اتنا نیگٹیو پرکٹیکلی تجربات ہے کہ ان کے بارے میں اچھا سوچتے ہوئے لکھا ہے نہیں جاتا شکل صحیح بات چلے کے بریک ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں بڑی زبزر گفتوگو جو بڑا مزا رہا ہے باقی پوری بہتا بڑا مزا رہا ہے جی بالکل آپ بھی ہمارے ساتھ رہے گا اور ایک نیوز بریک ہے نیوز بریک کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ گفتوگو ہماری ایسی جاری رہے گی اور انشاءاللہ ہم پانچ بری جاتا کہ آپ کے ساتھ رہیں گے اپنا بہت سار خیال لکھیں ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد